میٹیا سے گفتگو کر رہے ہیں دیارویں جماعت میں میٹرک کے بچوں کا لیکن چونکہ اس کا دسویں جماعت کا ریزلٹ نہیں آیا ہوگا تو وہ پرویجنل ایڈمیشن ہوگا اس کی نمی جماعت کی جو مارکشیٹ ہوگی اس کی بنیاد پر اور جب پندرہ اگست کو ریزلٹ آ جائے گا تو جو لوگ کالیفائی کر جائیں گے جو پاس ہو جائیں گے وہ کیریون کریں گے جو اس میں فیل ہو جائیں گے وہ جائرے کے پھر واپس چلے جائیں گے تو یہ جو ہے وہ جو ڈیسیشنز ہوئے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز جس پر بہت زیادہ مجھے بھی شکایت آتی ہیں اور ظاہر ہے آپ تک بھی آتی ہوں گی سوشل میڈیا پہ بھی آتی ہیں کہ اکثر والدین یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اسکول بند ہیں تو ہم فیسز کیوں دیں بچوں بچوں کی فیسز کیوں دیں اسکولوں کو تو اس میں میں ذرا وزاعت کر دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ دو تین برس پہلے سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں مختلف کیسز یہ چلے اور اس سے پہلے ہی ہوتا تھا کہ تمام اسکول چھٹیوں کی ایڈوانس فیس لے لیا کرتے تھے تو عدالت نے یہ فیصلہ کیا معزز عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی بھی اسکول جو ہے بچوں سے ایڈوانس فیس نہیں لے گا جو بھی فیس دینی ہوگی وہ منتلی بیسز پہ ہوگی تو یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ اسکولوں کی جب چھٹیاں بھی ہوتی ہیں تو اسکولوں میں فیس ادا کی جاتی ہے اس لیے کہ جس اسکول میں آپ کے ہمارے بچے پڑھتے ہیں وہاں پر بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں ملازمت کرتے ہیں ان کی تنخائیں ہوتی ہیں تو اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ جی بچوں کو فیس نہیں دینی تو پھر ہمیں شاید یہ فیصلہ بھی کرنا پڑے گا کہ جو ان اسکولوں میں ملازمین ان کو تنخائیں بھی نہ دی جائیں اور یہ ایک فیصلہ بڑا نامناسب ہے جو ہم نہیں کر سکتے تو میری گزارش یہ ہے کہ عدالت کے فیصلے کے مطابق تمام والدین اپنے بچوں کی فیس مہانہ ادا کریں کوئی ایڈوانس فیس جو ہوتی ہے وہ دو مہینے تین مہینے کی ہوتی ہے اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہم نے جو پرائیوٹ اسکولز مینجمنٹ کے نمائندے بیٹھے تھے ان سے بھی گزارش کیے کہ آپ منتلی فیس جو ہے وہ لیں اور ایڈوانس فیس آپ ان سے نہ لیں یہ جو فیصلے تھے وہ ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بھی ارز کر دوں کہ جو کرونا وائرس کے حوالے سے سندھ حکومت ایکٹیپٹیز کر رہی ہے جو ہم نے اقدامات اٹھائیں اس میں میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام علماء کرام کا اور دیگر جو مذہب ہیں ان کے جو رینما ہیں مذہبی رینما ہیں ان سب کا کہ انہوں نے حکومت سندھ کی درخواست پر جو مذہبی اجتماعات ہوتے تھے ان سب کو انہوں نے ریڈیوز کیا ہے کم کیا ہے اور حکومت سندھ کا ہر طرح سے ساتھ رہنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے انہوں نے ویڈیو میسیجز جاری کیے ہیں انہوں نے اپنی مساجد اپنے چرچز اپنے مندروں سے اعلانات کیے ہیں اور وہ مستقل اپنے لوگوں کو یہ گزارش کریں گے حکومت سندھ جو ایڈوائزری جاری کر رہی ہے جو شہریوں کو حفاظتی اقدامات کرنے کی گزارش کر رہی ہے اس پر عمل کیا جائے تاکہ یہ جو ایک خطرناک بیبا دنیا میں پھیلی ہے ہم اس کا سامنا کر سکیں سیئے صاحب یہ بتائیں کہ جب بھی آپ کو یہ فیصلے کرتے ہیں سندھ اکبر کو یہ فیصلے کر دی ہے تو نیجی اسکول والے ہر وقت اس کی وائلیشن کرنے آپ نے اسکول بند کرنے کی بارت کی انہوں نے اسکول تھوڑ دیئے آپ نے فیصے نہ لینے کی بارت کی وہ دروازے پہ اب تو وین والے کی ذریعے دروازے پہ آ جاتے ہیں وین والے بھی کہے رہے کہ ہمیں چار بند میں پیسے لی رہے شرکو مو دے دیں گے لیکن ابھی جو آپ انتیانات کو آگے کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے نیجی اسکول والے کو آپ نے اعتماد میں لیا ہے متفق ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی اس فیصلے پر نیجی اسکول والے کتنا آمد درامت کریں گے اگر نہ کریں گے تو آپ ان کے خلاف کیا کریں گے پہلے کیا کیا دیکھیں جب حکومت نے فیصلہ کیا تو ہم نے تمام سٹیک ہولڈرز کو جو سٹیرنگ کمیٹی میں جن کی نمائندگی ہے ان کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کیا لیکن ہمیں جہاں جہاں سے یہ شکایت آئی کہ اسکول کھلے ہوئے ہیں ہم نے ان کے خلاف کاروائی کی اور ایسے اسکول بھی بند کرائے جو کبھی بند ہوتے ہی نہیں تھے جنہوں نے سوچا بھی نہیں تھا میں آپ کو اب نام نہیں لینا چاہتا لیکن ایسے ادارے بھی بند ہوئے جو کبھی بند نہیں ہوتے تھے ہم نے کروائے اور آئندہ بھی اگر شکایت آئے گی تو ہم ان کے خلاف جو کانون کے مطابق کاروائی وہ کریں گے اور جو فیصلہ حکومت کا ہے اس پر عمل درامت کروائیں گے اور خاص طور پر یہ فیصلے جن حالات میں ہو رہے ہیں وہ حالات اس بات کا تقاضی کرتے ہیں کہ لوگ ہم سے تعاون کریں اور اس بات کا انتظار نہ کریں کہ ہم زبدستی جا کر اس فیصلے پر عمل درامت کریں نامناسب بات ہے حالات کی سنگینی کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جہاں تک فیز کی بات ہے میں نے بتایا آپ کو کہ ہماری سٹیڈنگ کمیٹی میں پرائیوٹ اسکولز کی تنظیموں کے جو نمائندے ہیں وہ موجود تھے اور ان کے ساتھ سامنے یہ بات ہوئی ہے اور ان کو اعتماد میں لے کر ہم نے یہ بات کی ہے کوئی بھی سکول اگر ایڈوانس فیز دے گا مانگے گا اس کے اب شکایت کریں اس کے خلاف کار ہوئی کریں گے اچھا سید گلی صاحب یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ نے شیڈیول پورا بنایا ہے اس وقت وبا جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے کم ہونے کے چانسز ابھی فیلال کوئی نظر نہیں آرہے کیونکہ ویکسن تیار نہیں ہو پائی ہے تو یہ کیا اس میں پھر کوئی اور تبدیلی بھی مزید آپ کریں گے کیا کریں گے یہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ جون تک حالات بہتر ہو جائیں گے دیکھیں گارنٹی تو میں کمرے سے بھار میں اتنوں کا پتہ نہیں زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا اس بات کی بھی نہیں ہے لیکن بہرحال آپ نے پلان تو کرنی ہے چیزیں اور ہم نے اسی لیے تاتیلات پہلے کر لی تاکہ ہم چیزوں کو پلان کر سکیں اگر ہم دو ہفتے کی کرتے تو شاید یہ پلان ہم نہیں کر سکتے تھے تو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہ جتنی بھی ہم نے پلاننگ کیے جو کیلینڈر بنایا ہے یہ کنڈیشنل ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ جون میں حالات کیسے ہوں گے ہمیں امید ہے کہ حالات شاید بہتر ہو جائیں گے اس لیے کہ ہم جو اقدامات کر رہے ہیں اس میں ٹھیک ہے فیلال جو پیشنٹ سے ان کا نمبر بڑھ رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بڑا اگریسیولی لوگوں کو فالو کر رہے ہیں ان کی سکریننگ کر رہے ہیں ان کے ٹیسٹ لے رہے ہیں ان کا علاج کر رہے ہیں تو نمبر بڑھے گا لیکن ایک مرتبہ جب یہ سارے لوگ جو بیرون ممالک سے آ رہے ہیں یا جو لوکل ٹرانسمنٹ ہو رہی ہے ٹرانسمنٹ ہو رہی ہے وہ آئیڈنٹیفائی ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نمبرز میں کمی آنا شروع ہو جائے گی لیکن اس میں میں پھر گزارش کر رہا ہوں تمام شہریوں سے اور خاص طور پر جو بچے ہیں جن کی سکولوں میں چھٹیاں ہو گئی ہیں ان کے والدین سے کہ خدا کے لیے اگر ہم نے بچوں کی چھٹیاں کی ہیں تو اس کا سبب یہ نہیں تھا کہ ہم ان کو صرف سکولوں سے نکالنا چاہ رہے تھے سبب یہ ہے کہ ہم ان کی صحت کے متعلق ان کی ہیلتھ کے متعلق زیادہ سینسٹیو ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ خدا نہ خاصتہ یہ وائرس بچوں تک منتقل نہ ہو اس لیے آپ خود بھی اور بچوں کو بھی پابند کریں کہ آپ گھروں میں بیٹھیں اس پورے عرصے میں گھروں سے باہر مت نکلیں میں نے ابھی بتایا ہے یہ آپ نے شک سنا نہیں میں نے کہا کہ یکم جون سے ہم نیا تعلیمی سال شروع کر رہے ہیں اس یکم جون سے لے کر پندرہ جون تک تمام جماعتوں کے سکولوں میں انتیانات ہوں گے اور پندرہ جون تک وہ اس کا ریزلٹ بھی اناؤنس کریں گے جتوی صاحب کہہ رہے ہیں جی ایک ایک مزار پہلے کہہ رہے ہیں جی دیکھیں اگر اگر کچھ سکولوں کی اپنی پالیسیز پہلے سے ہیں اور ان کی پالیسیز پہلے سے اناؤنس ہیں وہ مجھے پتا ہے کچھ سکولوں میں ہوتا ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے اگر وہ قانون کے مطابق چیزیں ہیں تو ٹھیک ہے وہ کر سکتے ہیں لیکر اگر کہیں وہ ہمارے جو ریگولیشنز ہیں اس کو وائلیٹ کریں گے تو پھر ظاہر ہے ہم ان کو پوچھ لیں گے دسمی جماعت کے جو بچے ہیں ان کا گیاروی جماعت میں جو داخلہ ہے وہ نوی جماعت کی مارکشیٹ کی بنیادتے ہو جائے گی ایک منٹ زوال اس کا آنے تھے سوال نہیں کیا دیکھیں فیس اس کی نہیں ہے لیکن یہ کہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اس وقت ہمیں غیر معمولی قسم کے حالات کا سامنا ہے ہمارے پاس یہ آپشن بھی تھا کہ ہم یہ جو داخلے ہیں یہ ایک مہینہ اور آجے کر دیتے ہم کر سکتے تھے کہ ریزلٹ آ جا اس کے بعد کریں لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وقت اپنا بچائیں اور میکسیمم جو ٹائم بچوں کی پڑھائی کا ہو سکتا ہے اس کو استعمال کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بچہ نائنٹھ میں جس کا ریزلٹ اچھا ہوگا اس میں نائنٹی نائن پرسل بچے دسویں میں پاس ہو جاتے ہیں تو سمجھتا ہے سمجھتا ہے سمجھتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ فرمول کرنے کا کیٹیگروں کی میں آپ سے سوال کر رہا ہو کہ فرمول کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی ایسا تو فیصلہ ہوا ہے میں دو سوال یہ کیمرے جو سسٹم کے اندرے جو بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی آپ کی بات چیت ہوئی ہے کیونکہ انہیں کہاں کیمرے زبی تک چینج نہیں ہوں اور لاغوں پچھے گئے ہیں دیکھیں میں دو مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ پہلی جون سے پندرہ جون تک تمام جماعتوں کے امتیانات ہوں گے اور اس کے بعد پھر نوی تصویق ہوں گے اب جب میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر یقین کریں آپ ٹھیک نہیں دوسری بات ان کی بڑی اہم ہے دیکھیں اے لیول اور او لیول کے جو ہمارے بچے جو سٹوئنٹس ہیں ان کا بڑا ایک ایشو ہے اور ان کے والدین بھی اور وہ بچارے جو سٹوئنٹس ہیں کافی پریشان ہیں ہم اس پر چھپ کر کے نہیں بیٹھے مستقل میراپنا بھی رابطہ ہے وفاقی حکومت سے بھی رابطہ ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں چھٹیوں کے حوالے سے کوئی ایک فیصلہ ہو جائے میں نے شفقت محمود صاحب جو فیرل منسٹر نے ان سے بھی بات کی ہے ان سے گزارش کی ہے کہ آپ کوئی میٹنگ بلالیں جو وہ شاید دو چار دن میں بلالیں گے ہم تو بڑی جلدی میں ہیں کہ جلدی جلدی کام ہو لیکن بہرحال ان کے پاس شاید اور مصرفیات ہوں گی تو وہ میٹنگ کریں گے دو چار دن میں ہماری کوشش ہے کہ اگر پورے پاکستان میں سکول کی تاتیلات فکس ہو جائیں تے ہو جائیں اور تیس جن تک تمام سکول بند ہو جائیں تو ہمارے لیے بہت آسان ہوگا کہ ہم جو کیمری سسٹم ہے اس میں بھی بچوں کے لیے کوئی ایک فیصلہ کروا سکتے ہیں لیکن اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ حالات صرف پاکستان میں نہیں ہیں یورپ اس وقت پاکستان سے زیادہ متاثر ہے وہاں بھی تعلیمی ادارے بند ہو رہے ہیں اور برطانیہ میں خود بھی تعلیمی ادارے مجھے نہیں پتا کب بند ہو جائیں گے کتنے عرصے کے لیے بند ہو گے وہاں بھی صورتحال ٹھیک نہیں ہے تو غالب امکان اس بات کا ہے کہ کیمری سسٹم کے تحت جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے ایکزیمز بھی ری شیڈیول ہو جائیں گے میں ابھی حتمی طور پر ڈیٹ نہیں پتا سکتا ہوں لیکن ہم اس میں مستقل رابطے میں لیکن اس کا حلم کوئی نکال لیں گے دیکھیں جو بین ہے وہ نون ٹیچنگ سٹاپ ہے تو ہے نہیں وہ ٹیچنگ سٹاپ ہے بین ہے اور ہماری طرف سے نہیں یہ کیبریٹ کی طرف سے بین ہے اور وہ بین کیبنٹ میں لگایا تھا جو تعلیمی سال ہے اس کے خاتمے تک تو اس وقت تعلیمی سال ختم نہیں ہو رہا تعلیمی سال ہمارا ایکسٹینڈ ہو گیا آگے تو جب تک یہ تعلیمی سال ختم نہیں ہوتا تب تک کیبنٹ کے پاس یہ چیز ریویو کیلئے نہیں جائے گی اور فیلال یہ تابندی رہے گی یہ بھی بتا دیں کہ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے مزید کتنے لوگ آنے ہیں اور کتنے پہنچ چکے ہیں یہ کنفیوزن کب ختم ہوگا کیا اطلاعات ہے دیکھیں کنفیوزن نہیں ہے میرا خیال ہے کہ جتنا ڈیٹا ہمارے پاس ہے شاید کسی صوبے کے پاس نہیں ہوگا شاید فاقی حکمت کے پاس بھی نہ ہو چونکہ ہم مختلف سورسز سے ڈیٹا لے رہے ہیں جو افراد سکھر پہنچنے تھے تافتان سے ان کی تعداد شاید کوئی آٹھ سو تیس پینتیس کے قریب ہے جن افراد نے وہاں پہنچنا ہے کوئی تین سو کے قریب افراد وہاں پہنچ چکے ہیں اور مزید یا بھی پہنچ گئے ہوگے یا پہنچنے والے ہوں گے مختلف فیزز میں وہاں پر آ رہے ہیں تو جو لوگ پہنچ چکے ہیں ان کے سیمپلز ہم نے لے لیے ہیں کچھ کے ٹیسٹ کی ریپورٹس آ گئی ہیں وہ آپ کے علمے ہوگا اور کچھ کی ریپورٹس ابھی آ جائیں گی پھر کچھ شام میں آئیں گی پھر کل کچھ صبح آئیں گی اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا کچھ دنوں تک ان کے علاوہ بھی ایک بڑی تعداد ایسے پاکستانیوں کی ہے جو مختلف ممالک میں ہیں اور جو ایران میں پاکستانی ہیں ان کی تعداد ہمارے مطابق تقریباً نو سو سے زائد ہے اور جو ایف آئیے کے پاس ڈیٹا تھا وہ شاید بارہ سو کچھ بتا رہے تھے تو اس کو ہم ریکنسائل کر لیں گے اس کو ہم چیک کر لیں گے چیف انسٹر صاحب نے کل یہ بھی آفر کی ہے پیڑل گورنمنٹ کو کہ جو لوگ وہاں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے وفاقی حکومت جہاز جو ہیں وہ چارٹر کر لیں ان تمام جہازوں کے اخراجات صوبائی حکومت بیر کرے گی ہمارے لیے یہ مسئلہ اس لیے زیادہ اہم ہو گیا ہے کہ جو مسافر ہم سکھر میں لے کر آئے ہیں وہ تافتان کے بارڈر پر چودہ دن تک ان کو کورنٹائم میں رکھا گیا تھا اور اگر ہم بڑا کیجولی اس کو لیتے تو شاید ہم ان کو دوبارہ کورنٹائم میں رکھنے کا فیصلہ نہیں کرتے لیکن وہاں جو حالات ہم نے دیکھے ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ جس طرح لوگوں کو رکھا گیا ہے وہ جو تقاضیں ہیں بنیادی اس کے کورنٹائم کے کس طرح لوگوں کو رکھنے کی ضرورتیں وہ ایڈاپٹ نہیں کیے گئے اور ہمیں یہ خدشہ تھا کہ وہاں جو لوگ ہیں وہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں کے جن کو یہ بیماری ہوگی اور وہ خدشہ ہمارا درست ثابت ہوا جب ہم یہاں لے کر آئیں جب ہم نے ان کے ٹیسٹ کیے ہیں تو ایک سو دس میں سے پچاس کے قریب جو ہیں لوگ پوزیٹیو آئیں اور یہ بہت بہت بڑا ریشو ہے بہت بڑی تعداد ہے اس لیے کل کی میٹنگ میں سیم صاحب نے یہ کہا کہ جو پیسنجرز ایران میں ہیں بجائے اس کے کہ ہم ان کو تافتان لائیں چودہ دن کو وہاں خراب کریں اس کے بعد پتہ نہیں کہیں اور وہ جائیں ان کو جہاز کے ذریعے کراچی ائرپورٹ پر لے کر آئیں یہاں سے ہم ان کو ٹیک آور کریں گے اور ہم ان کو یہاں کراچی میں کورنٹائن میں رکھیں گے اور ان کے ٹیسٹ کریں گے اور جو متاثر ہوں گے ان کا ہم علاج کریں گے بجائے اس کے کہ ہم ان کو آزاد چھوڑیں اور وہ بچارے پریشان ہو اور زیادہ تکلیف میں ہو اور یہ ہم نے ایک طرف ملت میں کرونا وائرس جیسی سکول سے آگ پیدا ہوئی ہے دوسری طرف کرونا کی آر میں محکمہ تعلیم میں من پسند افران کو نوازہ جا رہا ہے اس حوالے سے جس طریقے سے ثابت سیکرری سکول سے قاضی شاہد پرویش انہوں نے آئی ٹی سسٹم جنہوں نے ایک افسران نے کریش کر دیا تھا شاہد ابرو ان کو سزا کی طور میں ان کو موطل کر دیا تھا ان کی تنفائے بند ہوئی لیے اب وہ سیکرری صاحب نے ان کو واپس بحال کرنے کے لیے ان کی تنفائے پون دی گئے دوسری طرف جو سابق سیکرری تھے احسن منگی صاحب نے انہوں نے ڈیو دادو ارشد پور کو کوٹ میں پیش نہ ہونے پر ان کو عوضہ سے ہٹا دیا تھا چیف سیکرری نے ان کو ایکسپلینیشن بھی جاری کی تھی اب وہ واپس سیکرری صاحب احسن منگی صاحب نے ان کو دوبار سے بحال کر دیا دیکھیں میں ارس کروں ایک بات تو یاد رکھیں اس کا کرونا سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کرونا ایک الگ سیریس ایشو ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ میں جس میں بہت سارے یہ روٹین میں چیزیں چلتی ہیں جن لوگوں کی شکایت آتی ہے کوئی غلط کام ہوتا ہے اس کو ہم سزا کے طور پر سسپینڈ بھی کرتے ہیں ٹرانسفر بھی کرتے ہیں نوکریوں سے بھی نکالتے ہیں لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہم اگر کسی کے خلاف کوئی کاروائی کرتے ہیں اور مجھے اس کی تفصیل کا نہیں پتا لیکن اگر کوئی انکواری ہوئی ہوگی اور اگر انکواری ثابت ہو گئی اس کے بعد تو شاید ہم اس کو نہ رکھے لیں اگر انکواری میں کوئی جی ثابت نہیں ہوتی تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ ہم دوبارہ شخص کو نہیں رکھ سکتے ہیں تو میرے پاس تفصیل اس کی فیلال نہیں ہے میں اس کی لے لوں گا لیکن جی دیکھیں یہ میں نے ابھی ایک بات کہی کہ پہلے جو کوپیاں چیک ہوتی تھی اس میں تین مہینے کا وقت ان کو درکار ہوتا تھا بورڈز کو ہم نے میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ کیا بلکہ پچھلی میٹنگ میں بھی کیا تھا کہ ہم اس کو تین مہینے کے بجائے دو مہینے پر لے کر آئیں اور اس پر بورڈز تھوڑے سے ظاہریں پریشان تو ہیں لیکن ہم نے انہیں یقین دلایا ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا بورڈز ان یونیورسٹیز ہم ان کو ہر طرح کی مدد فرام کریں گے جو بھی وہ کہیں گے تاکہ اس بات کو ہم یقینی بنائیں کہ جو کاپیز کی چیکنگ ہے وہ ویدن ٹو منٹس ان کا ریزرڈ آجائے مطلب یہ ہے اب اس میں جو ایشوز آتے ہیں ظاہر ہے ہم اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے میرے پاس بھی بہت ساری شکایت ہیں اب جارے جو شکایت سامنے اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے کچھ اور بھی اقدامات ہم کریں گے